بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل سوپر کوکی فرزانہ امتیاز امید ہے ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان مبارک جو ہے وہ آنے والی ہیں تو اس کے لئے آج سمپل سی ریسپی ہے چکن نیگٹس کی تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہمیں کھنچے سوکی سٹورت ہے اس کو ہم فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ویڈن 3-4 ویکس تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ویورز سب سے پہلے یہاں پر لیا ہے دو کلو چکن جس کو میں نے کیمہ کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک عدد بریٹ لیا ہے میں نے بریٹ کو میں نے جو ہے گرینڈ کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہسویز آئی کا نمک یہاں پر میں نے لیا ہے سویا سو چھے ٹیبل سپون کالی مرچ پاورڈر ہسویز آئی کا لسنہ درکا پیسٹ دو بڑی چمچ دو عدد انڈے اور آدھا کپ ہمیں یہاں پر چاہیے دودھ اور یہ بریٹ کرمز لی ہیں میں نے اور یہ میدہ تو آئیے اس کو مرانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے ہم نے جو لے لیا ہے چکن کا کیمہ اس کے اندر میں بریٹ آئیڈ کر دوں گی ایک عدد جو میں نے لی تھی ایک فل میں نے بریٹ لے لی تھی اور اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیا رہا اس کو ساری کو اس کے اندر آئیڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی سویا سو چھے چمچ میں نے لیا ہے سویا سو بھر کے اس تنیٹے سے اب آگے نمک جو ہم نے ڈالنا ہے وہ ہس بے زائقہ ہے تو یہ دیکھیں ہم نے نمک ایڈ کر دی ہے اس میں کالی مرچ پاودر اور ساتھ ہی اب لسندر کا پیسٹ لے لوں گے میں یہاں پر اور اس کو اب اچھے طریقے سے ہاتھ کی مدد سے مکس کر لوں گے تو یہ دیکھیں ویورز یہ کتنے اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل بھی پتلا نہیں ہے اب سب سے پہلے ہم ہم ہاتھوں پہ اوئل لگائیں گے اور اس کو کوئی سی نگٹس کی شیپ دے دیں گے یہ دیکھیں ویورز ہم نے اس کو نگٹس کی شیپ دے دی ہے اور میں نے اس کو موٹا ہی رکھا ہے تاکہ کھانے میں مزا ہے وہ پتلے پتلے نگٹس اچھے نہیں لگتے اب سب سے پہلے ہم یہاں پر اس کو کوٹ کر دیں گے میدے کے اندر اور لیکوٹ جو میں نے ریڈی کیا ہے اس کے اندر پھر اس کے بعد ہم اس کو بریڈ کرمز لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم میدے میں کوٹ کریں گے اور جو ایکسٹرا میدہ ہوگا اس کو میں جھاڑ دوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو جھاڑنے کے بعد اس کو اچھے سے جھاڑ لیتے ہیں تاکہ ایکسٹرا میدہ جو ہے وہ نہ لگے اس پہ یہ دیکھیں اور اب میں اس کو ڈپ کر دوں گی لیکوٹ جو ہم نے ریڈی کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو بریڈ کرمز میں اچھے سے کوٹ کر لوں گی بریڈ کرمز اس پہ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اب اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر جو ہے بریڈ کرمز کو لگا دوں گی یہ دیکھیں ہاتھ کی مدد سے تاکہ کوئی جگہ بھی رہ نہ جائیں اسی طرح میں باقی بھی تمام جو نگٹس ہیں وہ ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں باقی ایکسٹرا میں نے جھاڑ لیا اب اسی طرح جو ہے میں تمام نگٹس ریڈی کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ویورز ماشانہ ماشانہ نگٹس ہمارے کتنے پیارے لگ رہے ہیں ان کو اسی طریقے سے ہم فریزر میں پورے within 3 to 4 weeks رکھ سکتے ہیں اس میں میں اٹھا کے آپ کو بتاتی ہوں کیس طرح میں انہیں ڈبے میں رکھ دیکھ کے ہم لوگ اس کو فریز کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اب اس کو ڈھک کے ہم فریز کر لیں گے اور یہ چار ہفتوں تک بلکل سیف رہیں گے تو ہمیں آپ کو اس کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں کہ ان کی لک کیسی آئی ہے یہاں پر ویورز میں نے کڑائی لے لیا اور اس کے لئے گھر ڈال کے گرم کر لیا ہے اب اس کے لئے ہم ڈالیں گے نگٹس دیکھیں میں نے بلکل تیز آنچ نہیں رکھی ہے میڈیم فلے رکھیں گے پہلے ہم اور پھر اس کو تھوڑا ہائی فلیم پہ کر دیں گے اب اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے تو امید ہے ویورز آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی تو اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہے اور آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور لائک بھی کر دیجئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لاس میں کر دیجئے گا یہ مت بھولیے گا کیونکہ سبسکرائب جب آپ کرتے ہیں تو لوگوں میں یہ بڑھتا ہے کہ ہاں ہم کام اچھا کر رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ براؤن ہو چکے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہو رہے ہیں اب اس کو تھوڑا سا اور براؤن کر لیں گے پھر اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے یہ براؤن ہو چکے ہیں اب اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں بھی بہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لک آئی ہے اس کی کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ہمارے نگٹس کا تو امید ہے دوستوں کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مجھے سسکرائب اینڈ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لک آئی ہے تو ویورز میں اس میں سے ایک آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کیندس سے چکن جو اچھی تنا گل چکا ہے تو یہ دیکھیں اور اس لکھ بہت پیاری خشبو آ رہی ہے تو امید ہے ویورز آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی تو میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں